کوئی بھی انپڑ بندہ الیکشن میں ایسا لے سکتا ہے اسی وجہ سے سیاسی بران ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں سامنیوں میں مچوٹی وہ نہیں ہوتی یہ کہاں مچتی والا وہ وہاں پہ ماہول ہوتا ہے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں امینسٹرز ہمارے اور ہمارے پارلیمنٹرین کومنٹ کو سوچنے چاہیے ہمارے اداروں کو سوچنے چاہیے پارلیمان کو اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے السلام علیکم علیکم السلام جی امینے اور امپیے کے لیے تعلیمی شرط لازمی نہیں ہے جبکہ غریب کلاس فور کی برتی کے لیے میٹرک تک تعلیم لازمی ہے ملک کے اس نظام پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مکننہ جو قانون سازی کرنے کے لیے جن لوگوں کو مساملیوں میں بیج رہے ہیں ان کے لیے کوئی تعلیمی کرائیٹیریا موجود نہیں ہے ایک دور مشرف صاحب نے ایک بار جب اس شرط کو لاغو کیا تھا اپنے دور میں اور بڑے علکوں میں بڑی خوشی کی لیر دوڑ گئی تھی کہ آئندہ کے لیے مارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ کاملزم گریجویٹس ہوں گے لیکن پھر بدکسمی تھی ایک دو لوگوں کی خاطر کچھ چاند لوگوں کی خاطر اس قانون کو پھر توڑ دیا گیا اور دوبارہ سے اس شرط کو ختم کر کے ابھی دوبارہ کوئی بھی انپڑ بندہ الیکشن میں ایسا لے سکتا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے تو دوسری طرح آپ کا سوال کہ جی ایک کلاس فور ہی مارے جا رہا ہوتا ہے بچارہ تو وہ بھی کاملزم میٹرک مانگ رہے ہوتے ہیں یا تعلیم یافتہ جو بچے ہوتے ہیں انہیں پریفر کر رہے ہوتے ہیں تو برحال اس نظام میں میں سمجھتا ہوں جی کہ بہت ہی یہ عوام کے لیے مشکلات ہیں اور ہماری اسمبلیاں اس لیے تو اچھی طرح پرفار نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے سیاسی برحال ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں مچوٹی وہ نہیں ہوتی وہ بلکل دیں گا مشتی والا وہ وہاں پر معاول ہوتا ہے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں منسٹرز ہمارے اور ہمارے پارلیمنٹرین اور اس پہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے اور ہمارے پارلیمان کو اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے کم از کم گریجوئیٹ تو آپ رکھ لیں میں تو سمجھتا ہوں جی گریجوئیٹ سے بھی زیادہ کم از کم میں تو سمجھتا ہوں جی اللہ بی لوگ لائرزم مارے قانوندان سمبلیوں کیسا ہونا چاہیے لیکن چلیں کم از کم گریجوئیٹ بندہ تو ہونا چاہیے سمبلیوں کے اندر یہ بہت ہی ضروری ہے یہ بہت زیادہ سوال ہے آپ کا اور اس پہ عوام کو بھی کام کرنا چاہیے عوام کو اس پہ بات کرنی چاہیے ڈیبیٹس ہونی چاہیے اور پرلیمان کا کام ہے اس پہ بل پیش ہونے چاہیے اور اس پہ قانون سازی ہونے چاہیے